موسیقی پنجاب میں حد تک عزت کا نیا قانون بن گیا سبائی حکومت نے دیفرمیشن ایک دوہزار چوبیس کا گزت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے بعد پنجاب میں ویل کا فوری نفاظ ہو گیا ٹرائل سے قبل تیس لاکھ روپے تک ہر جانے کا نوٹس بھیجوایا جا سکے گا قائم مقام گوانر پنجاب ملک احمد خان نے چند روز قبل ویل پر دستخط کیے تھے لاہورا ایکوڈ ریجسٹر آر آفس نے حد تک عزت قانون کے خلال درخواست پر اعتراض ہٹا دیا نوٹیفیکیشن کی کوپی ریجسٹر آر آفس میں جمع کروانے پر اعتراض ختم درخواست میں عدالت سے حد تک عزت قانون کو کل عدم قرار دینے کی استعداء پنجاب حکومت وزیراعلا اور گورنر مزرعیہ پرنسپل سیکیٹری فرق بنائے گئے حد تک عزت قانون میں پیپلز پارٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی دبائی میں صحافیوں سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس نے اس قانون کے موقع پر کاروائی کا بائیکارٹ کیا تھا بل روکنے کے لیے بحیثیت گورنر کوشش کی دستخط نہیں کیے تھے پندرہ دن بعد حد تک عزت بل از خود منظور ہو جانا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنی پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر بنو نے اس پہ سائن نہیں کی اس طرح کے قانون پیپلز پارٹی کبھی نہیں لاتی اس طرح کے سوچ پہلے عمران خان نے پیٹی آئی میں جب سے حکومت تھی پیپلز پارٹی ان چیزوں کا حصہ نہیں باتی پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی سیاسی پارٹی صحافیوں کے لیے بھی کام کرتی یہ اوصل کہتی نہیں ہے وہ کام کر کے دکھاتی وہ صرف اور صرف پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کوئی جماعت نہیں پیپلز پارٹی حد تک عزت قانون کی منظوری کا حصہ نہیں بنی ہمارے گواندر نے قانون پر دستقت نہیں کیے سینئر وزیر سن شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس کہا پیپلز پارٹی کبھی ایسے قوانین کا حصہ نہیں بنتی آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں پہلی کے انصاف کے حکومت میں پیر کا قانون لیا گیا نصراللہ گادانی پر حملے کے تین ملزمان گرفتار کر لیے فیملی کو ایک کروڑ روپے کا چیک دیا جائے گا مزید کہا جرائم کے خلاف سن حکومت کی زیرو ٹولرنس پالیسی ہے لکی مروت میں شہید کیپٹن فراز علیاز کی نماز جنازہ آدھا چونیا میں پورے فوجی احساس کے ساتھ پردخاق وزیراعظم شباہ شریف کی نماز جنازہ میں شرکت جس سے خاکی کو کندھا دیا وزیر اطلاعات عطاولہ تارر کور کمانڈر لاہور اور آئی جی پنجاب کی بھی شرکت چھبیس سالہ کیپٹن فراز علیاز شہید کا انیس جون کو انکار تھا بارودی سرنگ دھماکے میں کیپٹن سمیت سات جوان شہید ہوئے شہدہ میں صوبیدار میجر محمد نصیر لانس نائک محمد انور شامل لانس نائک حسین علی سپاہی اصداللہ منصور حسین اور راشد محمد بھی شہید وزیراعظم شباہ شریف نے کہا وطن کی خاطر جان دینے والوں کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے عیزے پاک سے درشدگردوں کو خاتم کر کے دم لیں گے پاکستان پر اعتماد ہے دوست ممالک کا پاکستان کی عزت ہے بین الاقوامی سطح پر اور اس میں دوست ممالک میں چین کا بڑا کردار ہے پاکستان کے اندر معاشی ترقی کے حوالے سے معاشی استعقام کے حوالے سے انڈسٹلائزیشن کے حوالے سے مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے اس کی بہت اہمیت ہے بی ٹو بی جو بزنس ٹو بزنس ایک ہمارا کانٹیکٹ ہے وہ مزید بڑے گا سی پیک کی جو اپگریڈیشن ہے اس حوالے سے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑے گے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ چین انتہائی کامیاب رہا پاکستان اور چین کے درمیان شراحہ داری کے 32 معاہدے ہوئے وزیراعظم اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا چینی قیادت نے اسی پیک کو اپگریڈ کرنے کی بات کی چینی ٹیلی کام کمپنیاں پاکستانی نوجوانوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دے گی پاکستان کی ترقی ملک دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی ملک دشمن پاک چین دوستی میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے حتی کہ عزت کا قانون سب کے لیے ہے صحافیوں سے بات ہوئی سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کسی کی بھی عزت اچھال دیں مذہبی منافرت روکنے والا بھی کوئی نہیں گرین شرٹس کا میگا ایونچ میں سفر اگر مگر کا شکار دو میچ ہارنے کے بعد سپر ایٹ تک رسائی دوسری ٹیموں پر منحض ہے پاکستان کو اگلے مرحلے میں رسائی کے لیے بکیا دو میچ جیتنا اور امریکہ کا دونوں میچ ہارنا ناسم پاکستان کو اپنے اگلے دو میچ کانیڈا اور آرلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے میگا ایونٹ میں شکار سپر چریئرمنٹ پی سی بی کا جل بڑی سرجری کا ایران موسی نکمی نے کہا یقین ہو گیا ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے لگتا تھا کیونکہ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا بھارس شکار سپر لحاظ سے مایوس کن تھی قوم ایسی مایوس کن کارکردگی کی توقع نہیں رکھتی اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں چل کیا رہا ہے وقت آ گیا ہے نئے ٹالنڈ کو بھی موقع دیا جائے قومی اسمبلی میں بھرتیوں اور ترقی میں بے ذاپ کی سپیکر آیا صادقہ ایکشن ایک آلہ افسر برطرف ایک محتل ڈیڑھ درجن کے قریب افسران کی تنازلی سپیشل سیکیٹری چودری مبارک کو سرویس سے برطرف کر دیا گیا ایڈیشنل سیکیٹری یاسین سلیمی محتل پرسنل سیکیٹری کی تنازلی یاسین سلیمی نے زابطے پورے کیے آفر لیٹر لگے ہوئے تھے آئندہ بجٹ میں وفاقی حکومت کا پاور سیکٹر پر فوکس ترقیاتی بجٹ میں دو سو فیصد اضافے کی تجویز پاور سیکٹر میں چودہ نئے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ دو سو انتالیس ارب بیالیس کروڑ روپے سے زائد مختص ہوں گے لگیا میں بارہ سو میگا وارڈ سولر پاور پلانٹ کے لیے جگہ خریدنے کی تجویز جھنگ میں چھ سو میگا وارڈ سولر منصوبے کے لیے زمین خریدی جائے گی بجلی کی ترسیل میں بہتری کے لیے سارے پانچ ارب روپے مختص ہونے کا امکان الیکشن کمیشن ٹرائبینل کی تبدیلی سے متعلق کیس کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنائے گا فیصلے کے لیے تین بچے کا وقت مقرر کیا گیا کوس لسٹ جاری کر دی گئی الیکشن کمیشن نے ٹرائبینل تبدیلی کیس صرف متعلق جمعہ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلام آباد میں سینیٹر شبلی فراز کی رہائشگاہ کے گردبار سی ڈی اے ٹیم آپریشن کے لیے گھر پہنچ گئی ایکشن سے قبل باتچی سے معاملات تیپ آ گئے سی ڈی اے ذرائع کے مطابق شبلی فراز نے تین دن میں بار ہٹانے کی یقین دہانی کرا دی مشینری کے ساتھ آئے اہلکار واپس چلے گئے پندرہ سال سے لاپتا شہری کی بازیابی درخواست پر پڑا حکم جاری اسلام بدھائی کورٹ کا مفاق کے حکمت کو تیس لاکھ روپے معاوضہ دینے کا حکم اسلام بدھائی کورٹ کی آئندہ سمات سے قبل معاوضہ آدھا کرنے کے ہدایت عدالت کا آئی جی خیبر پختونخواہ کو درخواست گزار کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی حکم جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کیس قسمات کی موسیقی